کیسے تری ہوتگزی ڈراما کی نیکس ایپسوڈز میں شمشیر کا دوست شامیر دارہ کو فون کرتا ہے اور دارہ کو بتاتا ہے کہ شمشیر محق کو لینے محق کے آفیس گیا تھا کہ وہاں پر شمشیر پر کسی نے قتلانہ حملہ کر دیا اور شمشیر کو گولی لگ گئی ہے اور وہ آئی سی او میں ہے آپ بس جلدی سے یہاں پر آ جائیں اب دارہ بابا صاحب کے پاس جاتا ہے اور انہیں بتاتا ہے کہ شمشیر پر اس طرح کسی نے قتلانہ حملہ کر دیا ہے اور وہ اس وقت ہسپتال میں ہے اور اس کی کنڈیشن بہت کرٹیکل ہے ہمیں شمشیر کے پاس ہسپتال جانا چاہیے اب یہ حبر سن کر نوابزادہ دلاور کے پاؤں تلے سے زمین نکل جاتی ہے کہ اس نے تو شیرو کو محق کی جان لینے کے لیے بھیجا تھا اور ابھی تک اسے محق کے حوالے سے کوئی حبر مصول نہیں ہوئی لیکن دوسری ہی طرف شمشیر کے ساتھ یہ حدثہ پیش آ گیا اس طرح اب نوابزادہ دلاور سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ کہیں یہ سب کچھ شیرو نے ہی تو نہیں کیا نوابزادہ دلاور دارہ سے کہتا ہے کہ تم جاؤ ہسپتال اور جا کر مجھے شمشیر کی طبیعت کے متعلق اگاہ کر دینا دارہ کہتا ہے کہ بابا صاحب شمشیر آپ کا بیٹا ہے اور وہ آج کس حالت میں ہے ایسے موقع پر اسے آپ کی ضرورت ہے نوابزادہ دلاور کہتا ہے کہ اگر وہ واقعی میں میرا بیٹا ہوتا اور اسے واقعی میں میری ضرورت ہوتی تو آج وہ میرے ساتھ ہوتا لیکن ایسا نہیں ہے اسے ہی اس وقت سب سے زیادہ ضرورت اس لڑکی کی ہے جس کی وجہ سے اس نے ہم سب سے اپنا رشتہ حتم کر دیا اور اب سے میرا بھی اس سے کوئی تلق نہیں ہے اب دارہ وہاں سے چلا جاتا ہے اور ہسپتال پہنچتا ہے اب ڈاکٹر شمشیر کا آپریشن کرتے ہیں اور اس کی گوری نکال دیتے ہیں اس طرح آپ شمشیر کو ہوش آ جاتا ہے دارہ شمشیر سے ملتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ یہ سب کچھ کس نے کیا ہے تم بس ایک دفعہ اس کا نام مجھے بتا دو دیکھنا میں اس کا وہ حشر کروں گا کہ ساری دنیا دیکھے گی جس پر شمشیر کہتا ہے کہ چھوڑیں یہ سب کچھ کہنے کی ہی باتیں ہیں آپ ان کے بارے میں جاننے کے بعد کچھ بھی نہیں کر پائیں گے کیونکہ یہ سب کچھ بابا صاحب نے کروایا ہے موسیقی